موسیقی موسیقی جو ہے نا ایک اونکون والا اپنے لیے کپ کیک پہ لے لیا تھا تو بس یہ جو ہے ہم لوگ یہاں سے اس کا کیک پہ رہا لے کے باہر نکلے تو لکی لی جو ڈیکوریشن والا تھا نا وہ ایک چھوٹا سے در سٹال لگاوہ تھا اور شاپ کی پر بھائی پتہ نہیں کہاں گیا ہوئے تھے بھرحال تقریباً پندرہ منٹ ویٹ کرنے کے بعد وہ آئے اور بس ہم لوگ یہ ساری چیزیں لے کر تو پھر آ گئے تھے سٹون اوف پہ اور سٹون اوف کا جو ہے نا انڈاوٹیڈلی پیڈز اور مطلب سب کچھ بہت بہت مسئک ہے تو بس انہوں نے ایک جو ہے برچڈی والا سیٹ اپ بھی بنایا ہے ولیکن ہمیں یہ تھا کہ پہلے کھانا کھا لیتے کیونکہ پہلے اگر آپ میٹھا کھا لیتے ہیں نا پھر کھانا نہیں کھایا جاتا تو اس لئے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے اپنا آرڈر وغیرہ پلیس کر دیا تھا اور مینوائل یہ تھا کہ وہ جو برچڈی والا کارنر تھا وہ اکوپائیڈ بھی تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بس جیسے یہ فری ہوتا ہے تو ہم لوگ آپ لوگوں کو بتا دیں گے تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کا مگوائے تھا ملائی بوٹی پیڈزا اور اس کے ساتھ میں یہ چکن چیز سٹکس ان کی بہت ہی چیزی بہت ہی یم ہوتی ہیں تو بس یہ جو ہے کھانا ہم لوگوں نے اچھے سے انجوائے کرنے کے بعد جو تھا ہم لوگا آ گئے تھے سامنے یہاں پہ شاویز دیکھیں چیز کی سٹرنگز کو انجوائے کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگا آ گئے تھے برچڈی والی پلیس پہ اور یہ دیکھیں یہ اس کے لیے ایک برچڈی گرل لے لیا تھا کیپ لے لی تھی اور کینڈل ویسے لاؤڈ نہیں تھی بٹ تھانکس ٹو دہ سٹاف کے انہوں نے بچی کا کہہ کے دے دیا کہ ظاہرہ بچوں گا تو برچڈیو کینڈلز وغیرہ کے بغیر بلکل ہی نام کمل ہوتی ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ کے ایک کٹنگ سرمنی کرنے کے لیے یہ ریڈی ہو گئے تھے تو ان کا بھی سارا سٹاف جتنے وہاں پہ لڑکے کام کرتے ہیں وہ سب بھی آ گیا تھے اس کے علاوہ جو ہے ہانیا کا موسٹ فیوریٹ کیریکٹر جوکر بھی آ گیا تھا یہ دیکھیں اس کو ویش کرنے کے لیے تو بس ہم لوگوں نے جو تھا نا یعنی ڈیکوریشن میں آپ کو دکھا دیتی یہ کافی پیارے ریڈ اور بلیک مینوں نے کیا ہوئے تھیں اور بس یہ اتنا سا ہمارے پاس کے ایک بچا تھا جس کو ہم لے کے گھر چلے گئے تھے اس کے علاوہ جو ہے ابھی میں آپ کو اس کا یونیگون والا کپ کے ایک دکھا دیتی وہ بھی ہانیا نے نہیں کھایا تھا کیونکہ کھانا بھی کھا چکے تھے اور پیٹ فول ہو گیا تھا تو بس پھر ہمیں یہ تھا کہ چلو گھر لے جاتے ہیں نیکسٹے کھا لے گی اور رات تک ہم لوگوں نے اس کا ایک پیانو آرڈر کیا ہوا تھا وہ بھی آ گیا تو بس ہانیاں کا برچٹے کا مزا جس سے کہتے ہیں وہ دوبالہ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہاں میں جو ہے نا یہ اپنا پیانو کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور ہم نے اس کو گیفٹ سکارہ لے کر دیئے تھے اور نیکسٹے جو ہے نا پھر میں نے شاہر اس کو جو ہے چکن چیز سٹک بچی تھی اور ساتھ میں کیک تھا تو وہ دونوں لیفٹ اوور جو تھے نا ساتھ میں نے کیچپ دے کے اس کو لنچ میں دے دی ہے اچھے اس چیز کا بھی بڑا ہی مزا آتا ہے ایک تو مجھے بہت تسلی ہوگی کہ بہت عرصے کے بعد ایسا تھا کہ ریڈی ویٹ اس کو میں لنچ دے رہی تھی اور یہ کیچپ کی بوٹل جو ہے نا یہ کافی کام دیتی ہے مجھے یہ میں نے دراست سے آرڈر کی تھی تو اس کے لیے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے شاویز کو مطلب جیسے سکول میں بھیجنا تو اگر وافلز بناو نا پھر میں اس میں چوکلیٹ سیرپ ایڈ کر دیتی ہے اگر فرائز یا کچھ اس طرح کی چیز ہو پھر میں اس میں کیچپ گھر ایڈ کر دیتی ہوں اور بس یہ میں نے سپریٹر لگا دیا تھا تاکہ کیک جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے اور جو اس کا چکن چیز ٹک ہے وہ اپنی جگہ پر رہے اور گلا بی بی میرا کافی خراب ہے وائس آور بہت ہی میں مشکل سے کر رہی ہوں بار بار کھانسی آ رہے ہیں رکنا پڑا ہے اسی لئے جو فلو ہے اس میں بھی ہی تھوڑا سا مسئلہ ہے تو بس آپ لوگ تھوڑا سا کوپریٹ کر لی جیگا برداشت کر لی جیگا اور بس یہ شاویز کا لنچ باکس ہو گیا تھا یہاں پہ ریڈی اور بس جی آج کا اتنا ہی چنہ منہ سا ویلوگ تھا تو that's all from my side for today's ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہوتے لائک کر دی جیگا شیئر اور سبسکرائب کر لی جیگا بہت جلدی آپ لوگوں سے ایک لمبے ویلوگ میں ملاقات ہوگی till then take very good care of yourselves اللہ حافظ